جب کوئی حل نہ نکلے تو مشکل کے سامنا کرنا چاہیے سامنا ہم نہیں سامیہ کرے گی اور مر جائے گی وہ کہاں تھی تم یونیورسٹی میں تھی اور کہاں ہوں گی اتنی دیر تک باہر نہ راہ کرو اور نہ اممہ تمہیں واقعی یونیورسٹی سے اٹھا لیں گی اممہ کی غلط باتیں اور ناجائز باتیں آپ ہی مان سکتی ہیں میں نہیں اممہ کے بارے میں اس لیجے میں بات نہ کیا کرو تانیا آپ ہی مان مکونی رہے ہیں آپ نے مانتون راہے ہیں ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وی 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 وہاں ہمی سکتا ہے میں بتایا جسے اب سامیہ کا صرف نکاہ نہیں ہوا رہا رکھتی بھی ہوگی بہت اور یہ کارنامہ پھپو صاحبہ نے انجام دیا ہے پھپو صرف سامیہ نہیں تمہارا پورا کھاندان اگلے پانچ دس برسوں کے لیے انتظار کی سولیر پر لٹکا رہتا جو کل ہون ہے وہ آج ہو جائے یہ ساروں کے لئے بہتر ہے سامیہ کے لئے بھی پپو آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپی کا کیا حال ہوگا وہاں اندازہ ہے اور یہ سامیہ کو بھی اندازہ ہے اور اس کے باوجود وہ سیفور ایمان سے شادی کرے گی اس لیے کہ تمہاری اممہ چاہتی ہے تو بجائے اممہ کو سمجھانے کے آپ نے آپی کوئی دکھا دے دی ہے پپو سیریسلی تمہیں لگتا ہے نہیں سمجھائے لیکن تمہاری اممہ کسی کی بات سنتی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ سامیہ کی عمر جائے رہی ہے اور اس کو کوئی رشتے نہیں ملیں گے تو آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں سمجھایا کہ اٹھائیس سال کوئی عمر نہیں ہوتی لوگوں کی شادیاں تیس تیس چالیس چالیس سال میں بھی ہوتی ہیں سمجھایا بھئی سب سمجھایا تمہیں اپنی اممہ کا نہیں پتا چلے اممہ نہ بھی سمجھیں تو بھی کیا یہ اقل مندی ہے کہ آپ نے جا کے رخصتی کی تاریخی پکی کر دی ہاں علیہ جب کوئی حل نہ نکلے تو مشکل کے سامنا کرنا چاہیے سامنا ہم نہیں سامیہ کرے گی اور مر جائے گی وہ وہ سکتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہ ہو آپ کو ہوگی یہ امید بھو نہ ہی یہ امید مجھے ہے نہ علیہ بھا جی کو نہ ہی بابا کو اگزیکلی سامیہ بھا جی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوگا اس کی رسپونسبل آپ ہوں گی بھو آپ کو ہوگا 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 ہم سامیہ کو کلن نہ چھڑنے کے بارے میں سوچے تو بہتر ہوگا اس کے ساتھ اچھا ہو تب بھی برا ہو تب بھی موسیقی موسیقی